سابق وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کو آج لاہور نیب میں طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا محکمہ سینڈیو سے سردار عثمان بزدار اور کے تمام منصوبوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی نیب سردار عثمان بزدار کی خلاف نو عرب روپے سے زائد مالیت کے احساس اجاد بنانے پر تحقیقات کر رہا ہے محکمہ موسمیات کی آج ملتان ڈی جی خان بہاولپور سوات وزیرستان سمیت پنجاب اور خبر بختونخہ کے باززلہ میں بارش کی پیش گوئی جنوبی پنجاب میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے یوب یوب موسیخیل اور قلعہ عبداللہ میں بھی آج گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم رہے گا لاہور میں پارہ 49، اسلام آباد پشاور کراچی میں 36 اور کوئٹہ میں درجہ حرارت 34 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی سعودی عرب کا جولائی سے تیل کی یومیا پیداوار میں ایک ملین بیرل کمی کا اعلان تیل کی طلب بڑھنے سے سال کے آخر تک قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل تک پہنچنے کا خدشہ اس وقت عالمی منڈی میں برینڈ خام تیل تقریباً 77 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تین روزہ سرکاری دورے پر آج عراق پہنچیں گے وزیر خارجہ عراقی ہممن سب سے ملاقات کریں گے بلاول بھٹو زرداری پارٹی رہنماوں کے ہمراہ کربلا اور نجف بھی جائیں گے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ دو دہشتگرد حلاق، دو زخمی، اسلحہ اور گولہ بارود برامت آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں دو جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے شہدہ میں نائک زہیر عباس اور لانس نائک میراج الدین شامل ہیں پاکستان کی مصطلح افواج دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرعظم ہیں اور اسلام آباد پولیس نے قتل کے مقدمے مطلوب اشتہاری ملزم کو آٹھ سال بعد گرفتار کر لیا ملزم نے راول ڈیم نے تفریح مقام پر ٹک شاپ کے مالک کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا